دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے ہم اس طریقے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری یاد رکھی اس لیے کہ یہ کوئی ون سائیڈ معاملہ نہیں ہے اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے مرد اس عمل کے لیے راضی ہے وہ ظاہر ہے اس کے جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندرہی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لئے وہ راضی ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ میری تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضا مندی ضرور ہے تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہیں لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوں گا اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے آپ اس کو اس معاملے اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے سمجھیں نا انسان کی آنکھوں کے اشارے جسمانی ہوا جیسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے اس معاملے کے خواتین سے میری بلخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوں گی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں مرد تو راضی ہے اس عمل کے لئے پہلے دن کی بات لیے ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے اور یہ ہمیشہ کے لئے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لئے بھی خاص بھی نکاح کے اراد بھی اور اس کے بعد بھی کہ عورتیں جو ہے اپنی رضا مندی کا بھی اپنے شہر سے اظہار کرے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی یاد رکھی کہ وہ کہتا کہ میری بیو میں سے کبھی راضی نہیں آج تک اس نے ایک بار ہی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لئے خود راضی نہیں ہوئی تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لئے میں معاف کرنا الفاظہ کا میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیں اس بات کو مرد کے لئے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی حضرت الرسول کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کماری سے نکاح کرتا تو وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے دیکھیں الفاظ غور کیجئے حدیث کی دونوں کے لئے کہا یہ نے کہا کہ تُس سے کھیلے وہ تُس سے کھیلے اور تُس سے کھیلے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کماری ہوتی تو وہ تُس سے کھیلتی مطلب وہ ایک پارڈ بنتی اس گیم کا وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی شریک بنتی تو یہ باتیں یہ بہائی اب دیکھیں بہت سی بار میں سمجھتا ہوں آپ شہر کے ساتھ کمارے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کوئی تخاظ باقی نہیں رہے یہاں بہائی اور حیائی کچھ نہیں ہیں آپ کا شہر ہے وہ یہ آپ کو سمجھنا پڑھیں گا تو یہاں عورتیں اپنی رضا مندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی مختلف طریقوں سے کر سکتی جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی کمزور پڑ جاتی تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی جو بری عورتیں ہوتی ہیں جو فہشائیں ہوتی ہیں وہ اپنی رضا مندی کا کنٹنیوز اظہار کرتے رہتی تو جب عورتیں ہیں جن کے لئے جائز اپنے شہر سے جو کام کرنا تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی کیوں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ مرد ترازی ہے تیار ہے اس کے جسمانی کیفیت سے پتا جل جاتا ہے عورت تو کیسے پتا چلیں گے اب تک آپ نہیں بتائیں گے اور اس میں کوئی حیاء اور بہائی کا تخاظہ نہیں یاد رکھی آپ کی محبت اور الفد ہے اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھی جو ہم یہاں بیوی کے بیچ میں ہوتی تو آپ بھی اپنی رضا مندی کا ضرور جو اپنے شہر سے اظہار کرے ٹھیک ہے ورنہ اکثر تلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلا نہیں کیا اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی خوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلا نہیں ہے تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں شریعت نے آپ کو بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں ہر چیز کھول کر ویرن کرنا ضرور نہیں کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لئے سمجھنا کیا اور وزاد چاہتے ہیں آپ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گا نہیں اشارہ کافی ہوتا ہے اور مومن کے لئے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے اخل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں کہا دھار مومن اخل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت حدر زندگی کا اور حصہ جہاں ہم یہاں بیوی ہم اس طریقے کرنا چاہتے ہیں تو اب جمع کیسے کرے جمع سے مراد جمع الفاظ کہنا تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا یاد رکھی ٹھیک ہے کہ انسان اس سے اب جمع کیسے کرے اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی انشاءاللہ جو اس کے ازالے کرنے کوشش کروں گا اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ رمبر دو آیت نمت دو سو تیویس اور فرماتا ہے نیساؤن حرس لکم فاتو حرساکم انہ شیعتم کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنے کھیتیوں میں آؤ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں جیسا ایک کسان اپنے کھیتنے بیج دالتا ہے تاکہ اس سے فصلے نکلے تو تمہاری بیویا تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا اس کے وقت کیسا ہوں گا تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویاں میں داخل ہو ٹھیک اب اس کے تعلق سے کیا واقع آتا اس کے شائع نزول میں رکھ دیتا ہوں تو وہ پہلی بات بلکل انشاءاللہ جو آئے تھے وہ واضح ہو جائیں گے کلیر ہو جائیں گے آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہت کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑ رہ کر کرے پیچھے ہو کر کرے بیوی کے سمجھ رہا ہے بات کو کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے سے کھڑ رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے مطلب آنکھ ہے اس کی سکوین جس کو کہتے ہیں مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی وہاں ہی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اسکوینٹ ہوتی اس کی آنکھیں ڈھلتی بھی ہوتی خراب ہوتی دونوں بیچ میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مخام پیدائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آگے سے یا پیچھے سے لیکن مخام پیدائش میں سمجھ رہا مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا حرام ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مخام پیدائش میں آئیے دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ابودعود کی روایت آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہے ہیں اس روایت کے اندر بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے وہ کہتے ہیں مدینہ میں انسار یہودیوں کی اتباع کرتے تھے چونکہ انسار تو مشرک تھے ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا لیکن اہل کتاب کوئی بڑا ہونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے مطلب چہرہ اوپر عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے تاکہ اس سے کیا ہوتا ستر کے لیے بھی اچھا ہے انسان جب مرد لیڈی آتا ہے عورت پہ تو پوری رک بھی جاتی ہے تو تحرت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ستر پوشی کے لیے بھی خاموں کا زیادہ ستر کھلتا نہیں ہے اچھا ہوتا ہے تو یہودی صرف اس پوزیشن کو اس طریقے کو حلال مانتے تھے چونکہ انسار رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے ان کو فالو کرتے تھے اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے یهودی بول رہے تھے یہ اہل کتاب ہے ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کے طرف سے آت لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے عبداللہ بن عباس علیہ وسلم فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے ہم مکیے والے لوگ مکیے کے جو لوگ تھے وہ مختلف خصم سے اپنے بیویوں سے تعلقات خیام کرتے آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پر ان کو کھڑے کرتے مختلف چیزوں سے اور جنس کی جو ہے ہمبستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انساریوں سے نکاح شروع کیا اور جب ایک مہاجر نے ایک انساریہ عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے تو اس انساریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ چیزیں کرتے ہیں جس کو عام زبانے بھرحال آسن کہتے ہیں لوگ بھرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو شاید سنسلیت کے لفظ ہے یہ ہندی کے لفظ ہے بھرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی جھگڑا پڑ گیا اس نے کہا میں تو ایسی ہی کروں اس نے کہا ہم آپ اپاسی طریقہ نہیں ہے اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے تم جہاں سے چاہو مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آگئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے آگے آئیے اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی وہ استعمال کر سکتا ہے شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں اسے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اس سے کوئی ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت عورت کو لٹا کر کر اس لئے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنی طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں جس میں میں جو بتا رہا ہوں پسندگی کی ہو سکتے ہیں لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں حرومت کسی میں بھی نہیں بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دی کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اس کو انٹھو اس کی آنکھیں برابر نہ ہوں تو عورتیں دوسرے کو دھکا دے کیا ہستی مجلس دائیں کہ ماں آپ نے کیا کر رہے تھے دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفیکشن دے رہی ہے خورانی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی کہ ہماری اخل اب اخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی بوجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی حتیار کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے بہرحال تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے هر حصے کو جائز ہے تمام آزو کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلی طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلی طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے ہڑ پر لے سکتا ہے پہ بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتھنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا میہ بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پشلا حصہ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پشلا حصہ شرمگاہ کا کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی تحرط میں اس کا عالی مقام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سوال ہو اللہ کہ رسول اللہ اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ سکتے ہیں تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتا نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے ارے اللہ تو کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حیدیت کے نہیں ہیں مطلب سوچیں آپ کیسے کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے تو لہٰذا اس بات کے تعلو سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں میں نے اسے کلیریفیکشن پورا بہرحال سوال کے تعلو سے دے دیا دونوں ہی چیزیں دونوں چیزیں یاد رکھی چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میو اور بیو کمپلیٹ رائٹ ہے کمپلیٹ حق ہے وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کی چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں آئیے آگے بڑھئی تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیشے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے مورد کے داخل ہونا حرام ہیں جس کو عام زمان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ آردوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مخابلے میں مختلف ہوتی اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا اور مڑی بھی نکلتا ہے لیکن عورتیں مختلف ہیں عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ جہاں اولاد پیدا ہوتی وہ جگہ الگ ہوتی ہے اور پیخانی کی جگہ الگ ہوتی ہے تو مردوں میں دو ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا عورتوں میں تین ہوتے ہیں یاد رکھی تو یاد رکھی مرد کے لیے عورت کی شرمگاہ کی علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت ہے اتنی سخت ثابت کی مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب مہاجرین انسار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر کر جمع کرتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلانتہ کرے تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جب پوچھ کر آجا وہ عورت صبح و نکمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہنچی جب خدمت نے پہنچی تو بڑی شرمہ ہی کیسے پوچھوں کیسے موچھ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے کہ یہ عمل کیا جائز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تسور بخرا کی میں نے پہنے لگ دی نیساوکم حرسلکم فاتو حرساکم انشیتم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ آگے اللہ رسول اللہ عنہ نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کہا داخل ہو لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش اس سے پتا چلا دبر میں داخل ہونا پیخانی کی جگہ یا انال سکس جسو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہیں اور اتنا سخت حرام ہیں کہ اس کی حرمت کے تعلق سے تینی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پہلی حدیث آپ سے ہم فرما دیتے ہیں ترمیزی اور ابن نحبان کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارہ نہیں کریں گا جو اپنے بیئیوں سے دبر میں جمع کرتا تھا پیخانی کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا اس کے طرف دیکھنے والا نہیں اللہ خیامت دینا اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا دوسری روایت ابودعوت کی روایت آپ سے فرماتے ہیں وہ آدمی ملعون ہے اللہ کے نزدیک لانتی ہے فرشتوں کے نزدیک لانتی ہے انسانوں کے نزدیک لانتی ہے جو فرماتے ہیں جو مہاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو دوسری روایت تیسری روایت بہت سخت ہے آپ سے فرماتے ہیں نیسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائزہ عورت سے ہم بستری کی جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا اور جس آدمی نے یا عورت نے کسی کاہن کے پاس جائے نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے مطلب وہ شریعت کا منکر ہے وہ کافر ہیں اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں روٹین آف لائف ہے ٹھیک لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی وہ منکر شریعت ہے اسلام کا منکر آدمی ہے